شردہ کپور اور راج کمار راو سٹارر فلم ستری ٹو کمائی کے معاملے میں دمدار کلیکشن کر رہی ہے فلم دھیرے دھیرے فائیو ہنڈرڈ کروڑ کے کلیکشن کی طرف آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ فلم اسی نام سے 2018 میں ریلیز ہوئی فلم کا سیکوئل ہے درشکوں کو اس فلم کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اس میں سٹوڑی جہاں سے انڈ ہوئی تھی وہیں سے نئی کہانی کی شروعات کی گئی اور دوسرا مین سٹار کاسٹ میں کوئی خاص برلاب نہیں کیا گیا اس سے کہانی کے جڑا ٹھیک ویسا ہی محسوس ہوا جیسا کہ چھ سال پہلے آئی ستری سے تھا درشکوں کو اب بے سبری سے ستری تھری کا انتظار ہے جس کے بارے میں سکھ بگاہت ہونے لگی ہے ایک انٹرویو میں عوشیق بنر جی اور اپار شکتی خورانہ نے اس بارے میں بات کی تھی کہ ستری تھری کی سکرپ لگ بھک تیار ہے اور اس کو آنے میں ستری پارٹ ٹو جتنا ٹائم نہیں لگے گا جانتے ہیں ان کے بارے میں وستار سے بل دوستو نمبر سکھ پر ہے ستری تھری ستری ٹو کے نردیشک امر کاشک نے تھرڈ پارٹ پر اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ستری کا یونیورس اب سیٹ ہو چکا ہے لیکن تھرڈ پارٹ کس بارے میں ہوگا اس کے بارے میں کوئی یانکاری نہیں ہے ابھی اس کی سکرپ نہیں لکھی گئی ہے لیکن رائٹر نے نوٹس بنا لیا ہے سٹوری کا فلو کیسا ہوگا یہ بھی تیہ ہو چکا ہے نمبر فائب پر ہے کلکی ٹو پرباز کے فلم کلکی ٹو ایٹ نائن ایٹ ایڈی نے باکس آفیس پر تاور توڑ کمائی کی فلم میں دیپکا پادکونڈ پرباز امیتا بچان اور کمل حسن مکھے کردار میں نظر آئے فلم کے انڈنگ سے پتا چل گیا کہ اس کا سیکول بھی جلد ہی آئے گا اشوی نے بتایا کہ اس فلم کے سیکول کا اکشے کھننا جیکی شروپ جیسے سٹارز کے دمدار ابھینای سے سجی فلم بورڈر کا جلد ہی سیکول آنے والا ہے حالی میں اس فلم میں ورن دھون کی انٹری ہوئی ہے جس کے اناؤنسمنٹ پچھلے دنوں ہوئی تھی فلم 1971 میں بھارت اور پاکستان کی لڑائی کو دکھائے گیا ہے اور کہانی یہیں سے آگے بڑھے گی نمبر تھری اینیمل پارک اینیمل پارک رنویر کپور کی سال 2023 میں آئی فلم اینیمل کا سیکول ہوگی اینیمل پارک کی کہانی رنویر کے ہمشکل پر فوکس کرے گی اس کے علاوہ رنویر کی پتنی گیتانجلی یعنی رشمی کا مندانہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے رشتے کو بھی دکھائے جائے گا فلم میں انیل کپور اور باوی دیول بھی نظر آئیں گے نمبر ٹو پشپا ٹو دررول اللو ارجن رشمی کا مندانہ اور فہاد فاصل سٹارر پشپا ٹو دررول 2024 کی مچ اپیٹے فلم میں موسیق ہے یہ فلم پہلے اگست میں سنما گھروں میں ریلیز ہونے والی تھی لیکن اس کے نرماتاؤں نے اس کی ریلیز کی تاریخ دسمبر تک بڑھا دی اب فلم 6 دسمبر کو ریلیز ہوگی سو فائنلی نمبر ون پر ہے وار ٹو پتھان اور ٹائگر تھری کی ستکسز کے بعد یش راز فلمز نے اپنا فوکس اپکمین پروجیکٹ وار ٹو پر کر لیا ہے فلم میں رتگ روشن میجر کبیر دھلیول کے رول میں نظر آئیں گے جنیر انٹی آر اور کیارا اڈوانی بھی فلم کا حصہ ہوں گے وار ٹو اگلے سال چودہ اگست کو ریلیز ہو سکتی ہے تو دوستو آپ ان میں سے کون سی تین فلمیں دیکھنا پسند کریں گے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آیا تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب پڑنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی